ایک پتہ نے بیٹی کی سادھی میں مانگی دو سرتیں برد نانا نے کی پوری گیان وردک دو باتیں جائے سری کشنا مطرو درپڑ گیان گنگا یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک بار پناہ سواگت ہے مطرو آج اس ویڈیو میں جو ہم آپ کے لیے کہانی سنانے کے لیے جا رہے ہیں یہ کہانی بہت ہی گیان وردک ایبا موٹی بیسنل اسٹوری ہے ارتھات یہ کہانی آپ کے لیے بہت ہی پرینہ دائک ہونے والی ہے مطرو یہ کہانی آپ کے جیون میں بہت بڑی سیکھ دے کر کے جائے گی اس کہانی سے آپ کو بہت ادھک لاب ہوگا اور بہت اچھی جانکاری ملے گی بس آپ سے نویدل ہے مطرو ہماری کہانی کو سرو سے انت تک جنور سننا اور ویڈیو کی سماکتی ہونے تک ہمارے چینل پر بنے ہی رہنا اور یدی آپ نے ابھی تک چینل بھی ہمارا سبسکرائب نہیں کیا ہے مطرو تو آپ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لینا گھنٹی والا بٹن بھی ابت سے دبا دینا کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے بہت مہت رکھتا ہے آئیے مطرو عدک بلنب نہ کرتے ہوئے اب سیدھے اس گیان بردک موٹی بیشنل کہانی پر ہی پہنچتے ہیں پریے بندھو ایک سمیہ کی بات ہے کسی گاؤں میں ایک دھنوان بیقتی رہتا تھا اس کے پاس دھنکی کوئی کمی نہیں تھی اس کے ایک بیٹی تھی بیٹی بیبا کے یوگی تھی اور اس کی بیٹی بہت ہی سندر تھی دوستو بھائی بیٹی کا پتہ جو دھنوان بیقتی تھا اپنی بیٹی کی سادی کرنے کے لیے تیاری کرتا ہے اس نے دیکھا کہ جب ہماری بیٹی اب بیبا کے لائک ہے کیونکہ کماری بیٹی جوان بیٹی جب گھر پر گھومتی ہے تو ہر ماتہ پتہ کے لیے پاپ لگتا ہے اس لیے جلدی سے جلدی ہمیں اس کا بیبا کر دینا چاہیے اس اچھا کو لے کر کے بھائی دھنوان پتہ اس بیٹی کا گھر کی تلاس کرنے لگا بر کی تلاس کرنے لگا دوستو اس بیٹی کا دھنوان پتہ جہاں بھی اپنی بیٹی کے لیے دولہ دھوڑنے کے لیے بر دھوڑنے کے لیے جاتا تھا جس گاؤں میں جاتا جس گھر میں جاتا تو بھائی ایک ای بات کہتا تھا کہ ہماری بیٹی کی سادی میں جو برات لے کر کے آئے تو اس برات میں ایک بھی بھوڑا آدمی نہیں ہونا چاہیے ایک بھی بھوڑا بیکتی نہیں ہونا چاہیے ہماری بیٹی سے جو سادی کرنے کے لیے آئے اس برات میں کیون نوجوان ہی بیکتی ہوں بھوڑا آدمی کوئی بھی نہ ہو تب تو ہماری بیٹی سے سادی کرنے کے لیے آئے اور برنہ ہماری بیٹی سے سادی کرنے کے لیے نہ آئے اگر یہ ہماری بات آپ کو منجور ہے یہ سرت منجور ہے تو تو ہاں کرو تو میں تیاری کروں اور برنہ میں یہاں سے جاتا ہوں دوستو ہر درباجے پر ہر گھر گھر میں جا کر کے ہر گاؤں میں جہاں بھی جاتا یہی بات رکھتا تھا تو گاؤں کے کچھ لوگ تو یہ کہتے کہ نہیں ہماری برات میں اگر بوڑے آدمی نہیں چلیں گے تو ہم آپ کی بیٹی سے سادھی نہیں کریں گے نہ ہم برات لے کر کے آئیں گے کئی گاؤں میں میں دھنبان پتہ اپنی بیٹی کے لیے برتلاز کرتا رہا لیکن کوئی بھی تیار نہیں ہوا اس کی بیٹی سے سادھی کرنے کے لیے برات لے جانے کے لیے ایک گاؤں میں جب پہنچا ہے اور یہی بات اس گاؤں میں اس نے جا کر کے کہی ہے کہ ہماری بیٹی سے سادھی بہی کرے جو اپنی برات میں کیول نوجوان لڑکے ہی آنا چاہیے کوئی بورا آدمی نہیں آنا چاہیے تو تو ہماری بیٹی سے سادھی کرنے کے لیے آئے دوستو اس گھر کے اس گاؤں کے لڑکے جو تھے اس دربان پتا کی بات کو سن کر کے تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں تمہاری یہ سرط منجور ہے ہم سادھی کرنے کے لیے جب آئیں گے تو ہماری برات میں کیول نوجوان لڑکا ہی ہوں گے بڑا آدمی کوئی نہیں ہوگا دوستو میں دربان پتا بیٹی کا سادھی بہا پکی کر دیتا ہے اور بیوا کی تاریخ نشط ہوتی ہے تو ادھر جس گاؤں میں اس نے سادھی نشط کی تھی بہا برات کی تیاریاں ہونے لگتی ہیں جب بڑے بڑے لوگ اس بیوا میں برات میں چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو گاؤں کے سبھی نوجوان لڑکے منع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہماری اس برات میں کوئی بھی بڑا بیقتی نہیں جائے گا ہماری برات میں کیول نوجوان لڑکے ہی جائیں گے کچھ بڑے بڑے لوگ تھے تیار ہو گئے وہ لئے ٹھیک ہے تم جاؤ اور سادھی کر لاؤ ہم نہیں جائیں گے تو کوئی بات نہیں لیکن جو لڑکا کے لیے سادھی تیہ کی تھی اس لڑکا کا نانا تھا اور وہ نانا کہنے لگا نہیں ہم تو ضرور چلیں گے برات میں چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم اپنے دھیوتے کی برات میں ضرور جائیں گے بھے نانا جو دولا کا تھا وہ بالکل نہیں مار رہا ہے سبھی لڑکے نوجوان سمجھا رہے ہیں لیکن وہ نانا نہیں مار رہا ہے تب لڑکوں نے کہا ہم تمہارے لیے کیسے لے کے چلیں ہم تم کو کہاں چھپائیں گے کیسے لے چلیں گے کیونکہ اس کا صاف کہنا ہے کیونکہ ہماری برات میں کوئی بھی بڑا آدمی نہیں آنا چاہیے تب لڑکے کا نانا کہنے لگا ٹھیک ہے تم ہمیں ایسا کرو ایک صندوق میں ایک بکسے میں بند کر لو لیکن ہمیں برات میں جرور لے چلو دوستو بھائی ہوتا ہے گاؤں کے لڑکوں نے اس بوڑے نانا کو ایک بکسے میں بڑے سے صندوق میں بند کر لیا اور اس کے لیے رت میں رکھ لیا اور برات کو لے کر کے جہاں سبی نوجوان لڑکے ہی لڑکے نجر آ رہے ہیں برات کو لے کر کے سازی کرنے کے لیے اسی دھنبان پتا کے ہاں پہنچ جاتے ہیں دوستو اس دھنبان بیقتی نے جب دیکھا ہے برات کے لیے کہنے کے مطابق برات میں سبی نوجوان ہی لڑکے نجر آ رہے ہیں یہ دیکھ کر کے بیٹی کا دھنبان پتا بہت پرشن ہوتا ہے ادھر کیا ہوتا ہے برات کے لیے خاص قسامد کی اس کے بعد میں جب سازی کا نمبر آیا تو دھنبان پتا نے دو سرتیں اور رکھی اور ان نوجوان لڑکوں سے کہا جو برات میں آئے ہوئے تھے ان سے کہا اب ہم ایسے سازی نہیں کریں گے ہماری دو سرتیں اور ہیں ان سرتوں کو اگر آپ لوگوں نے پورا کر دیا تو ہم آرام سے اپنی بیٹی کا بیوہ کر دیں گے نوجوان لڑکوں نے پوچھا آپ کی دو سرتیں کون سی ہیں تب میں دھنبان پتا کہنے لگا ہماری دو سرتیں یہ ہیں پہلی سرت ہماری یہ ہے وہ پوری کرو پہلی سرت یہ ہے کہ ایک پودا ہمیں ایسا چاہیے جس میں کوئی تہنی نہ ہو اور جس پودے میں ساٹھ گاٹھیں ہوں جب وہ دھنبان پتا کے یہ سمد سنیں تو جتنے بھی نوجوان لڑکے گئے ہوئے تھے وہ سب آشریے میں پڑ گئے سوچنے لگے ایسا تو کوئی پودا ہم کو ملے گا ہی نہیں جس میں کوئی تہنی بھی نہ ہو اور ساٹھ گاٹھیں ہوں تو ایسا پودا کہاں سے ملے گا چلو چلتے ہیں برات کو باپس کرلو بھائی اب یہ سادھی نہیں ہو پائے گی دوستو تب تک ایک لڑکا تھا ان نوجوانوں سے کہنے لگا ارے بھائی اب ایسا کرو جب سادھی تو نہیں ہو پائے گی تو جو بڑے بورے نانا بکسے میں بند ہیں وہ تو کچھ سمیہ کے بعد میں مر ہی جائیں گی انہیں ادھک دیر کے لیے کیوں بند کر رکھے ہو ایسا کرو ان کو نکال لوں سب لڑکے بکسے کے پاس میں گئے بکسے کو کھولا اور کہا کہ نانا جی باہر نکل آؤ اب یہ سادھی نہیں ہوگی اور تم بھی اس بکسے میں بند پڑے ہو کیوں مرے جا رہے ہو اب گھر باپس چلتے ہیں بکسے کے اندر سے بڑے بڑے نانا نے آواز دی کیوں بھائی کیا ہوا سادھی کیوں نہیں ہوگی جب آپ دیا ارے اس دھنبان وقتی کی ایک بہت بڑی سرط ہے اور اس سرط کو کوئی پوری کر ہی نہیں پائے گا تو سادھی کیسے ہو پائے گی بڑے بڑے نانا جو تھے وہ کہنے لگے یہ بتاؤ پریسان کیوں ہو رہے ہو اس دھنبان پتا کی سرط کیا ہے جب آپ دیا ایک ایسا فودہ ہونا چاہیے جس میں کوئی تہنی بھی نہ ہو اور جس پودے میں ساٹھ گانٹھیں ہو لڑکوں کی بات کو سنا تو بھے برد نانا بہت مسکرائیا لڑکے کہنے لگے اتنی بڑی اس کی سرط اور آپ ہنس رہے ہو جب آپ دیا آپ تو پاگن ہو ارے یہ بھی کوئی بڑی بات ہے تم پریسان مت ہو ہم جو تمہیں بتا رہے ہیں تم گو کرو لڑکے بولے بتائیے نانا جی میں کیا کروں دوستو تب بڑے بڑے نانا نے بتایا کہ تم ایسا کرو ڈاب کو اکھاڑو ڈاب کا جو پودا ہوتا ہے اس کو اکھاڑ لاؤ اور اس میں ساٹھ نہیں بلکہ ایک سو بیس گانٹھیں ہوگی اور لے جا کر کے اس دھنبان بیقتی کے سامنے پٹک دو اور اسے کہو کہ اس میں گلو ساٹھ نہیں بلکہ ایک سو بیس گانٹھیں ہوگی دوستو لڑکے بڑے پرسند ہو جاتے ہیں اور ڈاب کا پودا دھونڈتے ہیں اور ڈاب کو اکھاڑ کر کے لاتے ہیں اور بہیں اس دھنبان بیقتی کے پاس میں لے جاتے ہیں تو دوستو ڈاب کا ایک پودا ایسا ہوتا ہے جس کی جڑ کو جمین سے نکالا جاتا ہے اور اس میں بہت ادھگ گانٹھیں ہوا کرتی ہیں اور اس میں کوئی ٹینی بھی نہیں ہوتی ہے بوئی لڑکے اس ڈاب کی جڑا اور پودے کو لے کر کے بہیں پہنچ جاتے ہیں اور اس دھنبان بیقتی کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ لو اس میں ساٹھ نہیں بلکہ ایک سو بیس گانٹھیں ہوگی گلو دوستو جب ڈاب کو دیکھا تو بھئے جو دھنبان بیقتی تھا اس بیٹی کا پتھا تھا وہ سمجھ گیا کہ ان لڑکوں کے بس کی بات نہیں تھی جو ہماری اس سرت کو پوری کر سکتے ہمیں جرور کچھ دال میں کالا نجر آ رہا ہے ہمیں جرور کچھ لگ رہا ہے کہ اس برات میں کوئی بوڑا آدمی آیا ہوا ہے دوستو اس دھنبان پتا نے سوچا چلیے ٹھیک ہے دوسری سرت میں پتا چل جائے گا کہ برات میں حقیقت میں ہی کوئی بوڑا بیقتی آیا ہے یا نہیں آیا ہے پھر ان لڑکوں سے کہا ٹھیک ہے یہ تو تم نے ہماری پہلی سرت کو پوری کر دی اب دوسری سرت ہماری سنو دوسری سرت اگر پوری کر دی تو میں اپنی بیٹی کا ببا کر دوں گا لڑکے کہنے لگے بتائیے دوسری سرت تمہاری کیا ہے تب دھنبان بیقتی اس بیٹی کا پتا کہنے لگا دوسری سرت ہماری یہ ہے کہ جو ہمارے گاؤں کے باہر ایک ندی بہ رہی ہے اس ندی میں پیور دودھ بہ دیا جائے یہی سرت ہے اگر پیور دودھ اس ندی میں آپ نے بہ دیا تو ہم اپنی بیٹی کی سادی آرام سے نسن کو چو کر کے کر دیں گے دوستو لڑکوں نے جب دوسری والی سرت سنی تو ان کے ہو سڑ گئے بیچار کرنے لگے اب تو سادی کبھی نہیں ہو پائے گی کیونکہ ندی میں دودھ اتنا کہاں سے لائیں گی اور اس ندی میں پیور دودھ کیسے دکھائیں گے اور کیسے بہیں گے یہ تو اسمبب ہے اس سرت کو تو کوئی پورا کر ہی نہیں سکتا ہے ایسا کرتے ہیں برات کو باپس کر دو اسی میں بھلائی ہے ایک لڑکے نے کہا چلو وہیں برد نانا کے پاس میں چلتے ہیں وہ جرور کچھ نہ کچھ راستہ بتائیں گے دوستو سارے لڑکے وہاں اپنے نانا کے پاس میں پہنچے جہاں وہ نانا بکسے میں بند تھے سبھی لڑکوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے لڑکوں نے کہا نانا جی اب تو باہر نکل آؤ یہ سرت تو آپ کے پتا بھی پوری نہیں کر سکتے ہیں کوئی نہیں پوری کر سکتا ہے اندر سے نانا نے آواز لگائی بیٹا اتنا پریسان کیوں دکھائی دے رہے ہو ارے کونسی سرت ہے جو ہم پوری نہیں کر سکتے ہیں تم بتاؤ تو صحیح تب لڑکوں نے کہا نانا جی اب کی بار تو اس نے ایسی سرت رکھی ہے کہ جس کو کوئی دنیا میں پورا ہی نہیں کر سکتا ہے نانا کہنے لگے بتاؤ تو صحیح اس کی سرت کیا ہے تب ایک لڑکا کہنے لگا نانا جی اس آدمی کی سرت یہ ہے کہ جو پاس میں ندی بہ رہی ہے اس میں جو پیور دودھ بہ دوگے تو ہم لڑکی کی سعادی کریں گے اب بتائیے نانا جی اتنا دودھ کہاں سے لائیں گے اور پیور دودھ اس ندی میں کیسے بہائیں گے جس میں پانی بہر آئے یہ سرت تو کبھی پوری نہیں ہو پائے گی اس لیے نانا جی باہر نکل آؤ برات کو لے کر کے گاؤں باپس لوڑ چلو اسی میں بھلائی ہے وہ سرت کو سن کر کے نانا جی پھر مسکرائے اور کہنے لگے ارے اتنی سرت پر تم پریشان ہو رہے ہو ارے یہ تو بہت تچھ سرت ہے یہ سرت تو بہت جلدی پوری ہو سکتی ہے لڑکے کہنے لگے نانا جی یہ سرت کیسے پوری ہو سکتی ہے پھولے پاگل کیوں بنے ہو تم یہ چیرہ لٹکانا فٹکانا بند کرو اور آرام سے مسکراؤ یہ سرت پوری ہوگی لڑکے نے کہا نانا جی بتاؤ تو سہی یہ سرت کیسے پوری ہوگی جب آپ دیا جاؤ اسی دھنبان پتا کے پاس میں پہنچو اور اس سے جا کر کہو کہ تم اس ندی کے پانی کو خالی کرا دو اور ہم پیور دودھ بہا دیں گے اور اتنا بہا دیں گے اس سے زیادے بھی بہا دیں گے لڑکے تیار ہو گئے سب ہی لڑکے اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی دھنبان بیقتی کے پاس میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں سنو بھائی صاحب ہم پیور دودھ بہا دیں گے آپ کے بتانے کے انسار اس سے زیادے بھی بہا دیں گے لیکن آپ اس ندی کا پانی کھالی کرا دیجئے اس کے بعد میں ہم دودھ بہائیں گے ہمارے پاس بہت دودھ ہے دوستو جب لڑکوں کی یہ بات کو سنا ہے تب بھے جو دھنبار بیقتی تھا بھے بہت ہی آشریہ میں پڑ گیا سوچنے لگا اب تو جرور کس دال میں کالا ہے اب تو جرور اس برات میں کوئی بورا آیا ہوا ہے یہ لڑکوں کی بس کی بات نہیں تھی جو ہماری یہ دونوں سرتیں پوری کر سکتے تھے چلو دیکھنا چاہیے اس کے بعد میں بھے دھنبار بیقتی جہاں برات ٹھیری ہوئی تھی بھئی پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے ایسے ہم سادھی نہیں کریں گے پہلے یہ بتاؤ کہ تم ہم سے کچھ چوری کر رہے ہو کچھ چھپا رہے ہو تمہاری برات میں جرور کوئی بورا آدمی آیا ہوا ہے اس بوڑے آدمی کو نکالو تب ہم سادھی کریں گے تو دوستو سبھی لڑکوں نے صندوق سے بوڑے نانا کے لیے نکل بایا اس کے بعد میں وہ دھنبار بیقتی نے بڑے بوڑے سے چھما مانگی اور پھر ہر سو اللہ کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا بیبا کرتا ہے اور دلہین کو لے کر کے وہ نانا کے ساتھ میں دولہ اپنے گاؤں لوٹ آتے ہیں تو دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہے یہ کہانی سے ہم کو یہ شیک ملتی ہے کہ بڑے بوڑوں کے اندر بہت انبھب ہوتا ہے جو ہمارے بجرگ ہوتے ہیں ان کے اندر اتنا انبھب ہوتا ہے جو ہمارے تمہارے نوجبان بھائیوں کے پاس میں کبھی نہیں ہوتا کیونکہ انبھب بھی گیان بھی بدھی بھی عمر کے انسار بڑھتی ہے ہاں یہ بات تو سہی ہے دوستو کیونکہ بڑے بوڑے جو بجرگ لوگ ہوتے ہیں ان کے سریر میں سکتی نہیں رہتی طاقت نہیں رہتی لیکن ان کی بدھی میں اتنا بھل ہوتا ہے ان کا انبھب اتنا ہوتا ہے کہ دوستو ان کے انبھب کو دیکھ کر کے ان کے انبھب کو سمجھ کر کے لے کر کے اگر ہم اپنے دیس کے لیے کچھ کام کرتے ہیں تو میترو ہمارے دیس کے لیے بہت ترقی ملتی ہے ہمارا دیس ہمیسہ آگے کے لیے بڑھتا ہے تو دوستو جو بڑے بوڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اتنا انبھب ہوتا ہے کہ ان کے انبھب کو سمجھ کر کے ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے تو ہمیں اپنے کام میں سفلتا جرور ملے گی اس لیے میترو جس کے گھر میں بجرگ لوگ ہیں ان کا کبھی اپمان مت کرنا ان کی سیوہ کرنا اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیسہ چلنا کبھی جندگی میں دھوکہ نہیں کھاؤ گے اور یدی جو لوگ اپنے بجرگوں کا اپمان کرتے ہیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے ہیں تو بے ساری جندگی روتے ہیں اور ہمیسہ پوری جندگی بر دھوکہ ہی کھاتے ہیں اور کبھی ان کا کوئی بھی کاریے سفل نہیں ہوتا وہ ہر کام میں بفل ہی ہوتے چلے جاتے ہیں تو مطرو میرے تو کہنے کا تات پریہ یہی ہے آپ سے نویدن ہے کہ آپ اپنے بجرگوں کا سممان کرنا ان کی سیبہ کرنا اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ان کے انوہب سے کام کرنا تو تمہیں اپنی کامیابی میں ہمیشہ ترقی ملے گی اور اپنی منجل کے لیے بہت جلدی تیہ کر لوگے اور سماج میں اپنا نام روسن کرو گے تو دوستو یہ کہانی یدی آپ کو اچھی لگی ہے ایک برد نانا کی یہ دو باتیں جو بہت ہی گیان بردک باتیں تھی اگر یہ کہانی سمجھ میں آئی ہے ان کی باتیں سمجھ میں آئی ہیں تو ہماری ویڈیو کے لیے لائک کرنا اور ہو سکے تو اپنے مطروں کے لیے بھی سیئر کرنا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی نئی گیان چرچہ کے ساتھ میں تب تک کے لیے سبسکرائبر بند ہوئوں ایوہم درست بھائیوں کے لیے رادے رادے جائے سری کشنا عو نمس سبائے